السلام علیکم پیار والی کی جانب سے پیار والو کی نیے وہ فرانس جہاں آئے روز گستاخ قرآن اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہی تھی وہاں کے سائزانوں کی دل میں ایک نیا درد جاگہ ہے کہ چودہ سو سال پہلے دیا گیا عزور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ حجت الودا کی آواز لہروں کی شکل میں آج بھی فضا میں موجود ہے جسے ریکارڈ کر کے یکچہ کر کے دنیا کے سامنے لائے جائے گا اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اچانک فرانس کے ماہرین کو یہ درد کیوں اٹھا ظاہر ہے اس کے پیچھے دجالی ذہن کام کر رہا ہے مسلمانوں کو جب یہ پتہ چلے گا کہ وہ اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سائنس اور ٹکنالوجی کی بدولت سن سکتے ہیں تو وہ خوشی سے اچل پڑیں گے اور پر فتنے کا نیا درد کل اٹھے گا نہ جانے کس دجالی کی آواز کو دنیا میں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کہہ کر پیش کر دیا جائے گا نعوذ باللہ اور یاد رکھئے یہ سلسلہ رکے گا نہیں آگے جا کر یہ دجالی فتنہ صحابہ کرام کی آواز کو فضا سے ریکارڈ کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہے اگر یہ اتنے سچے ہیں اور اپنے مرے ہوئے لیڈران نانا دادا اور اپنے اجداد کی آوازوں کی لہروں کو ڈونڈیے مسلمانوں سے دور رہے تو بہتر ہے اور مسلمان امہ سے گزارش ہے اس متوقع دجالی فتنے کو پہچانیے اور کسی قسم کی گمرائی میں مبتلا نہ ہو آج کے مسلمان نمال لبرلز گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ سائنس سے ہر چیز ممکن ہے تو ایسا کچھ نہیں یہ اور ان جیسے فتنے ابھی اور آنے والے ہیں ہمارا کام ہے ایسے تمام فتنوں سے نئی نسل کو بچائے اور تمام لوگوں کو دجالی فتنوں سے بچانے کیلئے اگائی فرہام کرے اللہ پاک امت مسلم کی ہر فتنے سے افاظت فرمائیں آمین آمین